اسلام بکون ڈیر لرنرز کیسے آپ آج ہم جس بون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فیبولا بون ہے اس کا سب سے پر انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں انٹرڈکشن سے پہلے مگر آپ کو بتائیں تو ہماری اس بون کو پریپیر کرنے میں سب سے زیادہ محنت لگی ہے یہ اس کی سائٹ دیٹرمیلیشن بھی کافی مشکل ہے اور اس کے بعد اس کی جو اٹرچمنٹس بھی ہیں لیکن ہم اس کے لیے یہ آپ کے لیے انشاءہ آسان بنا دیں گے تو سب سے پہلے اس کے انٹرڈکشن دیکھ لیں تو یہ ٹپیکل لگ بون ہے جس کے ٹو اینڈز ہیں اور درمیان میں ایک انٹروننگ شافٹ ہے اس کے بعد یہ ہمولوگس ہے النا بون کے ساتھ اپرلیم کی جو النا بون ہے اس کے ساتھ یہ ہمولوگس ہے اگر اس کے ہم سائٹ دیٹرمیلیشن کی بات کریں تو اس کی سائٹ دیٹرمیلیشن ہے ذرا مشکل پہلے ہم سائنٹیفکلی دیکھ لیتے ہیں اناٹومیکلی اور پھر ہم آپ کو ایک انٹ پر ٹپ بھی بتا دیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اپر اور لور انٹ اس کے اسٹیبلش کرنے ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے اسٹیبلش کرنے کے لئے ضروری ہے جو اس کا اپر انٹ ہے جس کو ہیڈ آف فیبولا بھی کہتے ہیں یہ ہر طرف ایکسپینڈڈ ہے اگر آپ لور انٹ پہ جائیں تو وہ ہر طرف ایکسپینڈڈ کے بجائے اگر آپ اس کی لیندھ کو دیکھیں تو وہ لیندھ میں زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ایکسپینشن اس کے بعد جو دوسرا ڈیفرنس اپر اور لور انٹ میں ہے وہ یہی کہ اس لور انٹ کے اندر میلیولر فوسہ ہے آپ کو اپر انٹ میں کوئی میلیولر فوسہ نہیں نظر آئے گا تو اس سے ہم نے اپر اور لور انٹ کو اسٹیبلش کر ریا اب جو دوسرا کام کرنا ہے جو سائٹ ٹرمیلیشن میں اپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا شارپیسٹ بارڈر ہے وہ انٹیریئر بارڈر ہے یعنی انٹیریئر بارڈر اس کا شارپیسٹ ہے اس کو آپ انٹیریئر سائٹ پر رکھیں گے دو چیزیں اسٹیبلش ہوگی تیسرا جو اس کا میلیولائی ہے تو یہ لیٹرل میلیولس بناتا ہے تو یہ لیٹرل سائٹ پر ہوگا یعنی یہ ہماری بارڈی میں ایسے ہوگی یہ شارپیسٹ انٹیریئر بارڈر ہوگیا ہیڈ سپیریرلی ہوگیا اور جو لیٹرل میلیولس ہے وہ ہم نے لیٹرلی رکھا اگر ہم یہ ساری چیزیں اس پر اپلائی کریں تو یہ رائٹ سائٹ کی فیبولا ہے فیبولا آف رائٹ سائٹ ہے تو جو دوسرا اس کا شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میلیولر فوسا کو ایڈنٹیفائی کر لیں اور اس میں اپنا تھم رکھیں تو تھم اس کے اندر آ جائے گا اور جو آپ انڈیکس فنگر رکھیں گے انڈیکس فنگر اور تھم واپس میں اپوزٹ سائٹ پر ہیں یہ دیکھیں میں تھم اس سائٹ پر ہے تو انڈیکس فنگر ادھر ہے اگر آپ اس کو دوسرے ہینڈ میں پکڑیں گے یہ دیکھیں اب تھم اور انڈیکس فنگر دونوں ایک طرف ہیں اس لیے اگر آپ اپنا تھم اس کے اندر رکھیں اس لیے اس کو مورٹائس بھی کہتے ہیں میلیولر فوسا کو مورٹائس کہتے ہیں مورٹائس ایسی پلیس کو کہتے ہیں انگلیس میں جس میں کوئی چیز گھسائی جا سکتے ہیں اس میں ہم نے اپنا ہنگوٹا رکھا تو یہ انڈیکس فنگر اور انگوٹا اپوزیٹ سائٹ پہ ہیں بونی فیچرز اس کے آسان ہے ایڈا فیبولا ہے اس پہ یہ جو اوپر کوئی ایک پروجیکشن نکلی بھی ہے اس کو سٹائل ایڈ پروسیس ہے فیبولا کہتے ہیں ایڈ جو ہے یہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے فیبولر فیسٹ جو کہ پوسٹیرو لیٹرل موجود ہوتا ہے لیٹرل کنڈائل آف ٹیبیا پہ اور یہ سپیریر ٹیبیو فیبولر جوئنٹ بناتا ہے اس کو سنڈیس موسیز بھی کہتے ہیں سنڈیس موسیز ایسے جوئنٹ کو کہتے ہیں جو دو بونز کے درمیان انٹروشیس میمبرین کی وجہ سے بنے اس کو سنڈیس موسیز کہتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی شیفٹ کی بات کریں تو شیفٹ میں اس کی تھری بارڈرز ہیں تھری سرفسز ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والے ہیں انٹیریر بارڈر جو ہم نے سب سے بتایا تھا بھی شارپیسٹ ہے انٹیریر کے اپوزٹ جو ہے وہ پوسٹیریر بارڈر اور اسی طرح یہ لیٹرل میلیولیس ہے تو لیٹرل میلیولیس کے جو اپوزٹ ہوگا وہ میڈیل بارڈر ہے میڈیل بارڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیل بارڈر انفیریلی تو محسوس ہو رہا ہے لیکن جیسے یہ آپ سپیریلی جا رہے ہیں تو یہ میڈیل بارڈر انٹیریر بارڈر کے ساتھ مرج کر جاتا ہے یہ میڈیل بارڈر ہے تو جو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ میڈیل بارڈر نہیں ہے یہ میڈیل کریسٹ ہے میڈیل بارڈر اتنا پرومینٹ نہیں ہے اس کو انٹروشیس بارڈر بھی کہتے ہیں میڈیل بارڈر کو سرفیسز کی بات کریں تو جو انٹیریر اور میڈیل کے درمیان ہے یہ میڈیل سرفیس ہے یہ لیٹرل سرفیس ہے اور یہ پوسٹیریر سرفیس ہے پوسٹیریر سرفیس میں ہی یہ میڈیل کریسٹ آتی ہے لور اینڈ پہ آ رہے ہیں تو لور اینڈ اس کا بہت آسان ہے اس کی فائیو سرفیسز ہیں جس طرف یہ ہوگا شارپ بورڈر انٹیریئر سرفیس اپوزیٹ پوستیریئر اور میڈیل سرفیس لیٹرل سرفیس اور انفیریئر سرفیس یہ اس کے اوپر ٹرائی انگولر آرٹیکولر سرفیس ہے اور یہ میلیولر فوسہ ہے اور یہ لیٹرل پہ جو ہے یہ لیٹرل میلیولس ہے اور یہ بھی جا کے ٹیلس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتی ہے اور انکل جوائنٹ کی فارمیشن میں اپنا پارٹ پلے کرتی ہے اگر ہم اس کے بات کریں اٹیچمنٹس کی تو اٹیچمنٹس میں بھی وہی ہیڈ ہے اور اسی طرح لور اینڈ کو ہم نے اسٹیبلش کیا تو اس میں یہ جو بلیو کلر میں شوکی گیا یہ انسریان ہے اور جو ریڈ میں ہے اوریجن ہے انسریان اس پہ ایک کی شوکی گیا وہ ہے بائیسہ فیمورس مسل کی اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو اوریجن میں سب سے پہلے جو آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی لیٹرل سرفس کی اوریجن یاد کر لیں لیٹرل سرفس پہ جو اوریجن ہے یہ ٹو گیپس کے ساتھ ایک ہی مسئل کی اوریجن ہے یہ پیرونیس لونگس کی اوریجن ہے اس کے نیچے پیرونیس بریوز کی اوریجن ہے اگر اس کو ہم لے کے چلیں انٹیریئر بارڈر آ گیا انٹیریئر بارڈر کی یہ آپ کی یہ بنتی ہے میڈیل سرفس ہے یہ جس پہ جی سیون لکھا ہوا ہے یہ اکسٹینسر ڈیجیٹورم لونگس ہے یہ والا اکسٹینسر ڈیجیٹورم لونگس کی نیچے اکسٹینسر ہیلوس اس کے بعد یہ والا جو کافی لمبی اوریجن دکھائی گیا یہ سولیاس مسئل کی ہے اور یہ جو سولیاس ہے سولیاس کے نیچے اکسٹینسر sorry فلیکسر ہیلوس یہ اکسٹینسر ہیلوس اور یہ فلیکسر ہیلوس ہیلوس کی پھر وہی لیٹرل سرفس آ گئی اس پہ ہم دوبارہ آپ کو ایک دفنہ پھر انسرین اوریجن کروا دیتے ہیں لیٹرل سرفس پہ آ جائیں تو لیٹرل سرفس پہ پیرونیس لونگس کی ٹو گیپس کے ساتھ اس کے نیچے پیرونیس بریویس اس کے نیچے جو ہم نے آپ کو جی سابن بتایا تھا یہ ایکسٹینسر ڈیجی ٹورم لونگس ہے اور جی ٹو پہ ایکسٹینسر ہیلوسیز لونگس ہے اور یہ والا سولیس مسئل ہے اور اس کے نیچے فلیکسر ہالوسیز لونگس ہے کلینیکلز اس کے کافی امپورٹنٹ ہیں ٹو امپورٹنٹ کلینیکلز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو بون گرافٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی اگر باڈی میں ہماری کئی بون کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لئے اس کو یوز کریں گے دوسرا اس کا جو امپورٹنٹ کلینیکل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیک ہے ہیڈ کے نیچے کنسٹکٹیو پورشن نیک ہے نیک کا فیبولا اس کے گرد وائنڈ اراؤڈ کر رہی ہے کامن پرونیل نرو اگر کامن پرونیل نرو یہ نیک کا فیبولا کا فریکچر ہوگا تو کامن پرونیل نرو ڈیمیج ہوگی اور کامن پرونیل نرو ڈیمیج ہوگی تو جن مسل کو یہ سپلائی کر رہی ہے تو وہ مسل پرالیسز ہو جائے گا اور وہ مسل میں امپورٹنٹ ہیں لیٹرل کمپارٹمنٹ اور انٹیر کمپارٹمنٹ آف لیک کے مسل تو فوٹ ڈراؤپ ہوگا یعنی کامن پرونیل نرو کے ڈیمیج کی وجہ سے فوٹ ڈراؤپ ہوگا تینکیو